تحریک انصاف کا آج لاہور میں پاور شو پنڈال کہنا میں سچے گا پی ٹی آئی کو جلسے کی مشروع تھی اجازت مل گئی جلسہ دوبہر تین بجے سے شام چھے بجے تک ہوگا ریاست اور ادارہ مخالف دارے بازی اور بیان بازی نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ خیبر پختنخا کو اپنے بیانات پر عوام سے معافی مانگنا ہوگی کوئی افغان جھنڈا نہیں لہرائے جائے گا ڈنڈو کے ساتھ پنڈال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی زلعی انتظامیہ نے تین تالیس شرائط پر مشتمل نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخا کی چانب سے سمداری نہیں لے سکتے تحریک انصاف کے رہنمائش تیا کے خان کے میڈیا سے گفتگو کہا کہ اعلی امین گنڈاپور معافی مانگتے ہیں یا نہیں یہ ان کی مرضی ہے جو بہتر ہوگا وہ اپنی تقریر کریں گے تحریک انصاف کی کہنا میں جلسے کی تیاریاں پنڈال سجنے لگا کارکون پور جوش جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے اوپوزیشہ لیڈر پنچاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کہتے ہیں آئینی اور جمہوری طریقے سے پرام جلسہ کریں گے ہم نے قانون کی جنگ لڑی اللہ نے کامیابی دی پی ٹی آئی کے مزید پانچ رہنماؤں اور کارکونان کی نظر بندی کا حکم انجینئر یاسر گیلانی، ملک افزل، فضل خان، آمیر گیلانی اور فضل داؤت خان شامل پانچوں افراد کو تیس دن کے لیے کورٹ لکو جیل میں نظر بند کیا شائعہ گا دوسری شانیب لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے بیالیس رہنماؤں اور کارکونان کی نظر بندی کے لیے براسلہ بھیجوا دیا فیرسٹ میں میاں اسلام اکبال، میاں محمود و رشید کے بیٹے، میاں حسن، مہر واجد کا نام بھی شامل تحریک فساد کے گھنڈوں نے سڑکیں بند کر کے جلاو گھیراؤ شروع کر دیا وزیر اطلاع ترزمہ بخاری نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے راستے بلوک کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی کہا کہ یہ ہے ان کا اصل چہرہ، ایکشن ہوگا تو یہ رونا شروع کر دیں گے گلبرگ اور اوریگا سینٹر کے قریب پی ٹی آئی کارکونان اور پولیس کا چسادم پی ٹی آئی کارکونان کا پولیس پر پتھراؤ پولیس گاڑی کو نقصان پہنچا پولیس نے پی ٹی آئی کے بیس سے زائد کارکونوں کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق مسید نفری آنے پر پی ٹی آئی کے کارکونوں کی جانت سے ہوای فائرنگ کی گئی مسلمی قنون کے تین بڑوں کی بڑی ملاقات وزیراعظم شہبال شریف جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملے وزیراعظم پنچاپ مریم نواز بھی موجود تھی مجاوزہ آئینی ترمیمی پیکج اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات پر مشاورت شہبال شریف کے دورہ امریکہ کی ایجنٹیں پر بھی خور نواز شریف نے چھوٹے بھائی کو قیمتی مشوروں سے نوازا وزیراعظم پنچاپ کی زیرے صدارت پی اینڈی کا ساتھ گھنٹیں طویل اجلاس صوبے میں آوان کی بھلائی کے دو سو ستاسی اسکیمو پر خور مریم نواز کا اسپتالوں میں سپیشلسٹے ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کا حدف مقرد کرنے کا حکم پی آئی سی گنگران میو اسپتال میں جدید مشینیں پراہم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم پنچاپ کا احمد کارڈ کے بعد بے سہرہ افراد کے لیے دیکھے بان کارڈ کا تحفہ دیکھے بان کارڈ کے لیے پنچاپ حکومت نے ایک عرب روپے مختص کر دیئے سرائے کے مطابق پنچاپ سوشیو ایکانومی ریجسٹری صوبے کے تمام بے سہرہ افراد کے عداد و شمار مرتب کرے گی پنچاپ ترقی کی راہ پر گامزن حکومت کا صوبے میں زرائی مشینری تیار کرنے کا فیصلہ ایک عرب کے منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر بیس کروڑ روپے مختص سرائے کے مطابق پنچاپ میں مقامی سطور زرائی مشینری کی تیاری سے زرائی مبادلہ کی بچت ہوگی پنچاپ میں عالمی میار کا کنونشن سینٹر بنے گا آئی اینڈ سی ونگ نے پنچاپ کنونشن سینٹر کی قیام پر کام شروع کر دیا مہت میں خزانہ ایک عرب میں سے دس کروڑ روپے جھاری کرے گا کنونشن سینٹر میں بیندل اقوامی تقریب اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا پنچاپ حکومت نے بیس ترقیاتی منصوبیں بند کرنے کی منظوری دے دی سرائے کے مطابق شہر میں بی آر بی کے نالتے واہگا تک سڑک کی تعمیر کا منصوبہ بند کر دیا گیا حکومت نے لاہور سے جڑاوالا روڈ کا منصوبہ بھی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے پنچاپ کی جامعات میں مستقل وائس چانسلرز کا تقرر تناسے کا شکار گورنر اور وزیر اعلیٰ پنچاپ میں ڈیڈ لاؤگ برقرار گورنر نے وزیر اعلیٰ کی سمری مسترد کر دی وزیر تعلیم رادر سکندر حیات نے کہا کہ گورنر تعلیم پر سیاست نہ کریں جو راستے میں دیوار بنے گا وہ دیوار گرا دیں گے قانون اپنا راستہ لے گا میڈیکل اور ڈینٹل کالوجیز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کے امتحان کل ہوگا پرچہ اور امتحانی میٹریریل سخت حفاظتی انتظامات میں مختلف شہروں سے بشوا دیا گیا امتحانی پرچوں کو سٹیل کے سیل بکس میں رکھا جائے گا وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر احسن مہید نے امتحانی عملے کو روانہ کیا لاہور بورٹ کی بڑی غفلت سامنے آگئی انٹر میڈیٹ کے پیپرز کی ناکسری شیکنگ امیتوار کے نمبرز میں بڑا اضافہ محمد آفاق کے تیس نمبرز پڑھنے پر میڈیکل گروپ میں دوسری پوزیشن بن گئی آفاق کے نمبر بڑھ کر ایک ہزار ایک سو انچاس ہو گئے آفاق کو میڈل اور سرٹیفیکیٹ سے نوازہ چاہے گا سرکاری کالیجز میں بائیو میٹرک حاصلی کے نظام کے تنصیب کا فیصلہ ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی حاصلی کا پائلر پروجیکٹ شروع ہوگا منصوبے پر دس کروڑ پر لاغت آئے گی مہک میں ہائر ایڈوگیشن نے بائیو میٹرک منصوبے پر کام شروع کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں انصداد سموک کیس کی سماک نیچی سکولوں کو طلبہ کے لیے بسیں خریدنے کے لیے گیارہ روز کی محلت ڈی سی او ایڈوگیشن کا سکولوں کو یکم اکتوبر تک بسوں کے خریداری کا حکم ڈیڈ لائن پر عمل نہ کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی ٹرانسپورٹ مافیا کی ہٹ دھر میں برقرار قرائیوں میں قابل ذکر کمی نہ آئی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے قرائے آسمان کو چھونے لگے مسافروں کو لوٹنے میں مصروف شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس کا مطالبہ ٹرانسپورٹ قرائیوں میں آور چارجنگ کے خلاف کریک ڈاؤن وطیرے ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی بس اڈو پر چیکنگ چار روز میں آور چارجنگ پر دو سو گاڑیاں بند نو سو انانچاس گاڑیوں کے چالان ٹرانسپورٹرز کو سوہ تیرہ لاکھ روپے کے جرمانے عوام تک محفوظ اور میاری خوراک پہنچانے کا میشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کے لاہور فیصل آباد موٹر وے سرویس ایریاز پر شاپے اکیاسی فوڈ پوائنٹس کی شیکنگ دس مارو فوڈ پوائنٹس بند دو سو پانچ کلو خیل میاری گوشت تطلب کر دیا گیا 63 کو 18 لاکھ روپے کے جرمانے شہر میں ڈینگی پھیلنے کا سلسلہ تھم نہ سکا پنچاب میں پنتالیس نئے مریض سامنے آگئے ترجمان کے مطابق تین مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے دوسری جانب سلی انتظامیہ بھی متحرک چوبیس گھنٹے میں دو ہزار اکتریس مقامات سے لا روہ تل ایسو پیس کی خلاف ورزی پر اسی مقدمات درج کیے گئے مہکم سہت کا کمال سیف بلڈ فور آل وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کے ذریعہ ستدارت اجلاس نیشنل ٹرانس فیوجن پالیسی کے ڈرافٹ پر تجاویز کا شائصہ لیا سبائی وزیر نے کہا کہ مریضوں کے علاج میں صاف خون کا استعمال یقینی بنائیں گے مسجد اور ممبر کی آواز سے معاشرہ صدارا جا سکتا ہے وزیر سہت خواجہ امنا نظیر کا جوہم مسجد دات دربار میں ڈینگی سیمینار سے خطاب کہا کہ ڈیرڈ دو ماہ میں اہم چیتے ہیں ڈینگی سے ہمچیں احتیاط برتے ہیں سبائی وزیر کی مزار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی نمازیوں اور ظاہرین میں ڈینگی آگاہی پنفلٹ بھی تقسیم شہری ہو جائیں تیار موسم ہوگا تھنڈا تھار چھبیس سپتمبر سے یکم اکتوبر تک بادل برسنگیں موسلہ دھار پی ڈی امی نے بارشوں کا الڈ شعاری کر دیا ترجمان کے مطابق لاہور سمیت مختلف حضلہ میں تیز ہوائیں بھی موسم سرما کی نوید دیں گی الڈی اے میں انٹرنشپ پروگرام کا آغاز پہلے مرحلے میں ٹاؤن پلاننگ ونگ میں بارہ طلبہ کی شرکت ڈی جی الڈی اے طاہر فاروق نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ اشتراک سے ادارے کی ورکنگ میں بہتری آئے گی دوسرے مرحلے میں انٹرنشپ پروگرام کا دائرہ کار مسیر پڑھایا چاہے گا الڈی اے کا سیوریش ہال میں بچی کے گرنے پر ایکشن نیچی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو وارننگ سیوریش سسٹم اور مین ہال پر ڈھکن یقینی کے لیے نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کتاہی برتنے پر سوسائٹی انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر درش ہوگی چائل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کو ٹی افٹا فنی تربیہ دے گا چائل پروٹیکشن بیورو اور ٹی افٹا کے درمیان موہدہ چیئر پرسن سارا احمد اور چیئرمنٹ ٹی افٹا ساجد کھوکر نے ایم او یو پر دستخط کیے چیئرمنٹ ٹی افٹا کو سی پی بی کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا جاوید بٹ کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رکھ گرہتار شوٹر ازر اور ایلیاز کے سنسینی خیز انکشافات شوٹرز نے چار مرتبہ جاوید بٹ کی برانٹر تھروٹ پر ریکھی کی شوٹرز نے پہلے شاہ آلم چوٹ میں ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا دو گھنٹے جاوید بٹ کی تاک میں بھی بیٹھے رہے سمہولتیں اور وسائل سب بیکار لاہور پولیس کی ناکس کارکتگی آشکار پنجاب میں چونسیس میں نمبر پر آ گئی پولیس پرفارمنس ہنڈیکیٹرز کے مطابق بڑے آزلا کے گروپ میں لاہور پولیس کا آخری نمبر موجودہ رینکنگ میں لاہور پولیس کے اٹھارا نمبر منفیر قرائے داری ایک کی خلاف ورزی پر لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن رمض سال دو ہزار تین سو اکتر مقدمات درش تین ہزار نو سو ملزم گرفتار ترجمان کے مطابق ٹیننٹ ریجیشن ساکھٹیر سے پانچ لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا امن و امان کے قیام کے لئے لاہور پولیس آپریشنز فنگ سرگرم ڈی ای جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں کہ روامہ اب تک ڈکیتی اور شوری کی وارداتوں میں ایک سو چونسٹھ گینگز کو گرفتار کیا گیا ملزمان سے ایک کروڑ سے زائد مالیت کا مال مصروع کا بھی برامت ہوا ڈی ای جی پنچاپ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہلتھ ویل فیئر کے لئے پرعظم مختلف اثران کے افسران اور اہلکانوں کو علاج مالشے کے لئے مزید پندرہ لاکھ روپے چاری آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا ہے کہ فورس کی ہلتھ ویل فیئر کے لئے اقدامات جاری رہیں گے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ متعدد ای چالان نادہ ہندگان گاڑیاں پکڑی گئیں مالکان کو بھاری جرمانے سی ٹیو امارہ آتھر کہتی ہیں کہ ای چالان نادہ ہندگان گاڑیوں کے مالکان پولیس سرویسز حاصل نہیں کر سکیں گے ایڈیشنل آج جیئر ٹرافک شہراؤں کو حادثات سے پاک بنانے کے لئے کوشن لہور سمیت صوبے بھر میں ون بے خلاف ورزی پر کارروائیاں ترجمان کے مطابق رامہ سال ون بے کے خلاف ورزی پر ایک لاکھ سترہ سو اکتر شہریوں کو چالان ٹکٹ شاری کیے گئے موسیقی